جس طرح شیر کو جنگل کا راجہ مانا جاتا ہے اسی طرح باج کو بھی پچھیوں کا راجہ کہنا گلت نہیں ہوگا باج کا سکتی سالی شریر اس سے اوچھا اڑنے میں مدد کرتا ہے اور باج کے پنجے اتنے مجبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سے بڑے جانوروں کا بھی شکار آسانی سے کر سکتا ہے اور باج کی نظر کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا یہ تقریباً دو میل کی دوری سے کسی چھوٹے کھرگوس یا انہیں کسی چھوٹے جانور کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور باج کی ایک اور خاص بات ہے جہاں توفان میں سبھی پکچھی چھپ جاتے ہیں وہاں باج اکیلا کھلی آسمان میں اڑنا پسند کرتا ہے جب باج بڑھے ہونے رکھتے ہیں تو ان کے چونچ اور پنچوں کا ناکون اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان کے سریر کے لیے مصیبت بن جاتا ہے لیکن باج اپنے ناکون کو پتھروں پر مار کر توڑ دیتا ہے اور اپنے پرانے پنک کو بھی نکال دیتا ہے تاکہ پھر سے نئے پنک آ جائیں اور باج پھر سے کھلے آسمان کی اچائیوں میں اڑان بھر سکے باج کے اسی سہاس اور جذبے کی وجہ سے اسے پچھیوں کا رازہ کہا جاتا ہے